دوسرے جانب نواز شریف بیمار ہے تو کارکن پریشان ہے کوٹ لکپت جیل کے باہر کارکنوں کی بڑی تعداد پہنچ گئی نواز شریف کے حق میں اور حکومت کے خیلاف خوب نارے بازی کی گئی کیا مطالبات ہیں کارکنان کے جانتے ہیں دانیال راٹھوڑ سے دانیال بتائیے کیا مطالبات ہیں ان کارکنان کے آج بلکل کوٹ لکپت جیل کے باہر اس وقت لیگی کارکنان سراپہ اتجاج ہیں کارکنان اپنے قائد نواز شریف سے اظہاری ایک جیتی کے لیے کوٹ لکپت جیل کے باہر اس وقت موجود ہیں تجاج بھی ریکارڈ کر رہے ہیں حکومت مخالف نارے بھی لگایا جا رہے ہیں بڑی تعداد میں کارکنان یہاں پر پہنچ چکے ہیں کال دی گئی تھی اس وجہ سے کہ کل نواز شریف کو ان کے ڈاکٹر سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی تاکہ ان کو پروپر جو ہے معاینہ کرویا جائے کیونکہ وہ ذاتی معالج ہیں ڈاکٹر ادنان مگر اس سے ملنے نہیں دیا گیا اس پر جو ہے کارکنان سے راپیت جا جائے جہاں پر میرا کیمروین اگر آپ کو دکھا سکے تو کافی بڑی تعداد میں کارکنان یہاں پر موجود ہیں اگر بات کی جائے میر لاہور یہاں پر موجود ہیں ڈپٹی میر مہر محمود ہیں میاں تارک ہیں نظیر خواہ سواتی ہیں اسی طرح ارکان اسمبلی کا اگر بات کی جائے تو یاسن سول ملک وحید سمید دیگر جو ارکان اسمبلی ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں میر لاہور ہمارے تارکنان سے بات کریں گے کیا کہیں گے کرنل صاحب نواز شریف کی ظہاری یہ کی جاتی میں یہاں پر اتجاج کیا جا رہا ہے نواز شریف تین بار وزیر آزم رہے ہیں مگر وہ مشکت بھی کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے قائد نے ہمیں ہمیشہ یہ مثال دی ہے کہ صبر استقلال اور جو بھی قانونی تقاضے ہیں وہ پورے کرتے ہیں ایک سو پچاس کے قریب پیشیاں ہوئی وہ خود پیش ہوتے رہے تین دفعہ وزیر آزم جیسے آپ نے خود فرمایا وہ رہے ہیں تو کیا اس وقت ان کو دکھانے کے لیے ہمارے پاس ایکسپرٹ ڈاکٹرز نہیں ہیں کارڈیالوجی کے لوگ نہیں ہیں یہ سب کو پتا ہے کہ وہ ہارٹ کے پیشنٹ ہیں ذاتی معالج وہ صرف اپنا ذاتی معالج آہ منگوار ہیں کوئی گورنمنٹ کے اوپر وہ بوجھ بھی نہیں بننا چاہتے اس کے باوجود اس کی اجازت نہیں ہے چاہیے تو یہ کہ گورنمنٹ فوری طور پر ان کے لیے ایک ایک ایکسپرٹ ڈاکٹرز کا پینل بنائے اور اس کو جیل میں بیجے اور اگر خودانہ خاصتہ تکلیف زیادہ ہے تو ان کو ایکسپرٹ ہسپیٹلز میں بیجا جائے اور وہاں ان کا علاج کیا جائے خودانہ خاصتہ ان کی تکلیف بڑھ گئی تو اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی اور ہم سارے کارکنان اور پوری قوم برپور احتجاج کرے گی سید اصیف شاہ موجود ہے شاہ جی آپ کہیں گے کیا کہیں گے نواز شریف کے حوالے سے دیکھیں ہم رانا سنا اللہ کا کل وہ جو بیان لہور مسلم لی کے کارکن اس کی حمایت کرتے ہیں انہوں نے جو کہا کہ کارکنوں کے جذبات کو جو ہے وہ ازمایا نہ جائے اگر قائدین نے ہمیں اجازت دے دی تو ہم ان کو گھروں سے نکلنے نہیں دیں گے ان سے ایٹ بجا دیں گے اگر انہوں ہمارے قائدین کے ساتھ یہ سلوک برقرار رکھا تو اللہ کا کارکن اس طرح پورا انسٹال میں آپ نے دیکھا لوگوں کے انہوں نے جو جذبہ موجود ہے آپ نے اپنے قائد کے ساتھ محبہ کا جو اظہار کر رہے ہیں پھر ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے ڈپٹی میر یہاں پر موجود ہیں ان سے بات کریں گے میاں صاحب آپ کیا کہیں گے نواز شریف کے حوالے سے یہ سراسر ہومر رائٹس کی ضیادتی ہے اور یہ اس کے خلاف چل رہے ہیں ہمارا یہ اتجاج جو ہے اور یہ ان اوانوں کو ہلا کر رکھ دے گا نواز شریف جو ہے یہ پورے امہ اسلامیاں پوری دنیا کے اسلامی ممالک کا لیڈر ہے اس نے اسلامی ایٹم بم چلایا ہوا ہے اور بھی کارکنان ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کیا کہیں گی ہمارے قائد جو میاں محمد نواز شریف ان کے لئے ہمیں اتجاج پر نکلے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ اتجاج برقرار رکھیں گے جب تک ان کی علاج موالجہ کا بندوبست نہیں کیا جاتا اور یہ سرہ سر انتقام اور زیادتی ہے کہ اتنے بڑے لیڈر کے ساتھ جو پاکستان کا واحد لیڈر ہے اس کے ساتھ یہ زیادتی کار رہے ہیں اور ان کا یہ قانونی حق بھی ہے اور اخلاقی حق بھی ہے کہ ان کا علاج موالجہ کا انتظام کیا جائے یہ ان کا حق ہے نظیر خان سواتی ہیں موجود ہیں نواز شریف کا بقائدہ معاینہ بھی کیا جاتا ہے آپ کیا کہیں گے کہ پھر بھی ذاتی معاینہ کی زیادہ ضرورت تو نہیں تھی دیکھیں گی اس وقت بھابند سلاسل ثانیے قائد اعظم میاں نواز شریف میاں نواز شریف قائد اعظم کے بعد وہ شخصیت ہے جس نے اس ملک کو بہت کچھ دیا اسلامی ایٹ اپ بم دیا ہے موٹر ویز دیا ہے اور پاکستان کو ایشیا ٹائگر کی دلیز پہ لائے مگر افسوس آج آپ دیکھیں کہ ابھی چار پانچ چھے مینے میں دیکھیں کہ نواز شریف کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے اور بھی کارکنان یہاں پر موجود ہیں نواز شریف بیمار ہیں کارکنان پریشان ہیں اور مطالبات یہ کیے جا رہے ہیں کہ فوری طور پر ان کے لیے علاج مالجے کے لیے پینل اور سینئر اور ایکسپرٹ پینل تشکیل دیا جائے جو ان کا علاج مالجہ کر سکے